بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس how are you i hope you all fine in previous lecture we read about the back up on the hard disk and back up on the floppy disk in this lecture we read about the back up on the cd rom cd rom back up on the cd rom کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم پہلے دیکھیں گے کہ cd rom ہمارے پاس یا cds ہوتی ہیں ہمارے پاس cds اس طرح کی ہوتی ہیں یہ سیڈیز آپ لوگ نے دیکھی ہوں گے اپنے گھروں میں بھی سب لوگوں نے تو ہمارے پاس جو cds ہیں یہ dvds ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس cds کب آئیں ہمارے پاس first generation computers ہمارے پاس first generation آئی 1984 میں اور وہ ہمارے پاس cds تھیں اور وہ cds جو تھیں وہ تقریبا 700 mbs data store کر سکتی تھیں second generation ہمارے پاس 1996 میں آئی اور وہ 1996 میں جو second generation آئی وہ ہمارے پاس dvds تھیں cds کی ابریویشن ہوتی ہے compactis ڈیویٹیز کی ابریویشن ہوتی ہے digital video disk اور ہم digital vise style disk بھی اسے بولتے ہیں اب آگے ہم دیکھیں گے cds کی سرفس کیس طرح کی ہوتی ہے ایک سائٹ جو ہے وہ ہمارے پاس cds کی بلکل flat ہوتی ہے اور ایک سرفس جو ہے اس پہ ہمارے پاس pits ہوتے ہیں pits کا کیا مطلب ہے pits ہمارے پاس ہیں کہ ہمارے پاس holes ہوتے ہیں اگر ہم مائکروسکوپ سے دیکھیں تو ہمیں اس میں holes دیکھیں گے جس طرح یہ ہمارے پاس دوسری سائیڈ پہ دکھائے گئے ہیں یہ اب ہمارے پاس dvd drive ہے جس میں ہم اپنی cds جو ہیں انہیں insert کرتے ہیں اور اس کے بعد data جو ہے وہ یہاں سے read اور write ہوتا ہے ان cds سے ڈیویڈی ڈرائیو کے تھو جب ہم سیڈی کو ڈیویڈی روم کے اندر ڈالیں گے تو ہمارے پاس ڈیویڈی ڈرائیو کے تھو ڈیویڈی ڈرائیو میں سنسرز لگی ہوں گے ان کے تھو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ light جو ہے وہ لیزر ایمٹنگ ڈائیوڈ آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا اس ڈائیوڈ کے تھو جو لیزر لائٹ ہے وہ ہمارے پاس سیڈی کی سرفیس کے اوپر آکے پڑے گی جب وہ سیڈی کی سرفیس کے اوپر آکے پڑے گی تو یہاں پہ اگر تو وہ فلیٹ سرفیس ہوگی تو ہمارے پاس جو light ہے وہ دوبارہ پھر back back اسے reflect کرے گی اور وہاں پہ جو photo electric cell لگا ہوا ہے وہ اس light کو detect کر لے گا اور اس سے ہمیں کیا پتا چلے گا کہ یہ ہمارے پاس one کو represent کر رہا ہے actually one جو ہے یہ ہمارے پاس کس کے لیے ہوگا فلیٹ سرفیس کے لیے ہوگا اب دوبارہ پھر جو ہے اگر تو یہ ہمارے پاس پیٹس فلیٹ سرفیس نہیں ہے ہولز ہیں تو ہمارے پاس جب وہ light آئے گی تو آپ کے پاس وہ دوبارہ back جو ہے reflect نہیں ہوگی تو اسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ ہمارے پاس zero کو represent کر رہا ہے اب آگے نیکسٹ ہے ہمارے پاس back up on the cd room these days to make back up on the cd room is getting very popular we can copy any file on the cd room with the help of cd writer کہ ہمارے پاس ہم back up جو ہے آج کل کے دنوں میں زیادر cd room کے اوپر بنایا جا رہا ہے اور ہم copy کر سکتے ہیں files کو cd room کے اندر کس طرح کس کی help سے cd writer کی help سے we have copied our file on the cd room then we can get it back but cannot make changes in it کہ ہم جو files copy کرتے ہیں cd room کے اوپر انہیں ہم دوبارہ جو ہے back حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہم ان میں چینجز نہیں کر سکتے ہیں like floppy disk or the hard disk جس طرح ہم floppy disk یا hard disk میں چینجز کر سکتے ہیں اس میں بھی ہم لوگ cd room میں بھی اس ڈیٹا کو back حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہم اس میں چینجنگ وغیرہ نہیں کر سکتے جس طرح ہم floppy disk اور hard disk میں نہیں کر سکتے اور cannot delete any file from it اور نہ ہی ہم delete کر سکتے ہیں actually a cd room provides us the read only facility but if we use our rewritable cd room then we can make changes in the data art can delete any file from the cd room ہمارے پاس اس کے علاوہ اگر ہم rewritable cd room use کریں تو ہم اس میں چینجز بھی کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی file cd room سے اور normally ہمارے پاس جو cd room ہے وہ کتنا data store کر سکتا ہے 650 mbs of data اوکی کلاس next کلاس میں ہم لوگ backup on magnetic tape پڑھیں گے اور self test کو read کریں گے thank you allah afiz موسیقی موسیقی